جوجستان کی قوم اسمبلی کے حلقہ دو سو انسٹھ ڈیرہ بکٹی میں انتخابی میدان ایک بار پھر سچ گیا جمہوری وطن پارٹی کے سابراہ نواب زادہ شازن بکٹی اور آزاد امیدوار تاریخ محمود کھیتر کے درمیان ٹاکرا انتیس پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل جاری ہے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں اینے دو سو انسٹھ ڈیرہ بکٹی سے جمہوری وطن پارٹی کے سابراہ نواب زادہ شازن بکٹی کامیاب ہوئے تھے جن کی کامیابی کو آزاد امیدوار تاریخ محمود کھیتر نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور انتیس پولنگ سٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کی درخواست کی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر ہلکہ اینے دو سو انسٹھ کے انتیس پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عمل جاری ہے جو بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گا انتیس پولنگ سٹیشنز میں ایک سو گیارہ پولنگ بوت قائم کیے گئے ہیں جن میں پیسٹھ مردوں اور چھالیس خواتین ووٹرز کے لیے مخصوص ہیں ان میں کل ووٹرز کی تعداد سنتالیس ہزار دو سو انہتر ہے جن میں ستائیس ہزار آٹھ سو نینانوے مرد اور انیس ہزار تین سو ستر خواتین ووٹرز شامل ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اینے دو سو انسٹھ ڈیرہ بگٹی کوہلو سے جمہوری وطن پارٹی کے نوابزادہ شازین بگٹی نے بائیس ہزار سات سو ستاسی ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی جبکہ آزاد امیدوار میر تارک محمود اکیس ہزار دو سو تیرہ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے تھے موسیقی